نیف ٹیم کے جانے کے بعد حمزہ شہباز سامنے آگئے نیف کی جلگار نے بارہ اکتوبر کی یاد تازہ کر دی نیازی صاحب نیف سے نہیں ڈرتا ملک کی معاشی حالت سے ڈرتا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کارکنان سے خطاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے کہ نیازی صاحب سیاسی لڑائیاں بند کرو مساکہ معیشت پر باپ کریں اگر کوئی جج کسی مقدمے میں انصاف نہیں کرتا تو دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دی ہوگا انصاف پر مبنی ایک فیصلہ سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے جج اس کی کارکردگی اور استعداد کار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضہ ہے چیف جسس لاہور ہائی کور سردار محمد شمیم خان کا جیوڈیشنل اکیڈمی میں سے خطاب وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مساجد کے باہر ٹینک نصف کرنے کی تجبیز چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائر علی اکبر کوریشی کی زیرستدارت اہم اسلاس ڈالفین پورس کی جانب سے پانی کے زیادہ پر ریپورٹ کمیشن کو پیش سرویسی سٹیشنز کو ریسائیکل پلانٹ حیسپ کرنے کے لیے دو روز کی محلت جسٹس ریٹائر علی اکبر کوریشی کا کہنا ہے کہ بہت جلد وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا فیابانے فردوسی سگنل فری کوریٹور منصوبہ ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امراد نے سگنل فری کوریٹور منصوبے کا افتتہ کر دیا منصوبے پر چوہ بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی تین مقامات پر ڈبل یو ٹرن جبکہ ایک جگہ سنگل یو ٹرن بنایا جائے گا تین اشاریہ سات کلومیٹر قبیل خیابانے فردوسی مکمل طور پر سگنل فری ہوگا مکان کی بریفنگ پنجاب پولیس میں تقرر و تباتلے ڈی ایس پی شاہد رشید پولیس ٹریننگ کالج لاہور تائیونات کر دیا گئے ڈی ایس پی نومان عزیز کو سپیشل برانچ پنجاب لاہور تائیونات کر دیا گیا ڈی ایس پی صوبہ خان ایس ڈی پی او بقل پورا تائیونات